السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیر صلیب آج بھی سیاسی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بدلتی رہی لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے دن طریقے عدم اعتماد کے قریب آ رہے ہیں ویسے سیاسی پارہ بھی بہت ہائی ہو رہا ہے بلکہ ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک نئی ملاقات ہوتی ہے اور نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آتی ہے اگر بات کریں نمبر گیمز کی تو ابھی تک 169 یا آپ کہہ سکتے ہیں 168 اپوزیشن کے ہاتھ میں ہیں ایم کیم نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ کل تک فیصلہ اپنا سنا دیں گے اس کے بعد اور بھی ملاقاتیں جارے رہی ہیں حکومت اپنی طرف سے دعوے کر رہی ہے اپوزیشن اپنی طرف سے دعوے کر رہی ہے اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ ان کے 172 پورے ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ابھی باپارٹی اور کچھ نون لیگ کے راکین انہیں بھی توڑ رکھا ہے لیکن ابھی وہ کلیر نہیں ہو رہا اور مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ یا بیپلس پوریٹی یا جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ووٹ والے دن نہ آئے یہ ایک بات کلیر ہے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بھی سماعت تھی وہاں پر بھی یہ بات ایک ٹیکنیکل جو نکتہ ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جناب کیا جو بندہ ہے اسے ناہل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سکسٹی تری اے میں تو ناہلی کا ذکر ہی نہیں ہے ڈی سیٹ ابتہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اپشن جو عمران خان صاحب کے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب لگ یہی رہا ہے کہ وہ اپشن اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چانسز نظر نہیں آ رہے کارڈز بہت سارے ہیں عمران خان صاحب بہت سارے لے کر چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ پہلے میں آپ کو ایک بات شیئر کر دوں کہ عرش شریف نے پاک فوج کے تربیمان سے یہ سوال کیا کہ خط آیا ہے اس میں ملٹری کے جو عالی قیادت ہے ان کے ساتھ وہ خط بھی شیئر کیا گیا ہے کہ آپ کے نولیج میں ہے اور یہ دمکی والا خط جو ہے اس کے اوپر آپ کا کیا رسپونس ہے آپ کو اس خط کے بارے میں علم بھی ہے یا نہیں ہے عالمی سائش کے بارے میں پوچھا ان سے ایک عالمی ایک سائش ہو رہی ہے اس بارے میں آپ بتائیں تو پاک فوج نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم نوٹرل ہیں سری سی بات انہوں نے کہا کہ جناب ہم سے نہ پوچھیں یہ بات فاقی حکومت سے پوچھیں انہوں نے صاف کلیر کٹ یعنی کہ پاک فوج کا بازابتہ پہلا ردیمل آیا اور انہوں نے اپنی جو ایک نوٹرل ہونے کا جو تاثر ہے اسے مزید مضبوط کیا اور کہا کہ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے لیکن کاش ہے وہ بس نہیں یہاں پہ بڑا ایک ویلیڈ کوسٹن جو ہے وہ ریز کیا انہوں نے کہا کہ جناب ڈون لیکس ہوتی ہے یا دوسرے باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت پاک فوج یہ کہتی ہے کہ جناب یہ تو ہماری خلاف سازش ہے یہ ہماری اوپر ڈریکٹ حملہ ہے اس کے اوپر آپ بقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ بھی جاری کرتے ہیں پریس لیز بھی جاری کرتے ہیں آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ پریس کانفرس بھی کر دیتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ معاملہ ملک اسلامتی کا ہے اور ایک سٹنگ پرائم نسٹر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب میرے پاس ایک ایسا خط ہے جس میں دھمکی دی گئی ہے کہا گیا کہ آپ کی حکومت ہم تبدیل کر دیں گے طریقہ محتمال کا ذکر بھی ہے لیکن پاک فوج کی جانب سے اس کا جواب یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں نہیں پتا یہ بات آپ فاقی حکومت سے پوچھیں یعنی کہ انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے لیا اور اس سارے معاملے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا یہ تو ان کا فیصلہ تھا یہ عرصہ شریف نے اپنے خود کاشباسی کے پروگرام میں یہ بات جب کلیر کی تو بہت سارے پاکستانی یہ سوالات اٹھانے لگے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو سامنے آ کر ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی ساجش ہے تو آپ اسے ناکام کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم حکومت کا پورا دفاع بھی کریں گے اور غلطی معاملات ہیں تو ایک ساتھ میں سٹنگ رکھ لینی چاہیے جس میں آپ اپوزیشن کو بھی بٹھا سکتے ہیں اور ساتھ میں حکومت بھی بٹھا سکتے ہیں لیکن آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خط تو ہے اور خط جنون بھی ہے اس خط کے بارے میں میں بتا دوں جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں میں نے خط نہیں دیکھا اور کسی شخص نے دیکھا سوائے عمران خان صاحب کے فیڈرل کیمنٹ کے دو تین منسٹروں نے اور جو عمران خان صاحب یا ان کے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ملٹری جو قیدت ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے ان کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا لیکن جو تاثر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ خط امریکن نے بھیجا ہے اور وائٹ ہاؤس سے جاری ہوا ہے یا پھر یہ سی آئی اے سے جاری ہوا ہے اور کچھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ واشنگٹن میں موجود پاکستان کے سفیر کو یہ خط دیا گیا انہوں نے پاکستان میں یہ بھیجا تو بات کلیر ہو گئی ہے کہ یہ خط آیا امریکہ کی طرف سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں کہ پاکستان کا ریشن بلوک میں جانا چین کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چین کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا اس کے بعد امریکہ کو انکار کرنا وائی اڈوں سے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جلسہ گاؤں میں پوری دنیا کے سامنے عمران خان صاحب کا ایک سٹانس لینا امریکہ کے خلاف پھر افغانستان کے معاملے پر پاکستان کا سٹانس یہ ساری باتیں ہمیں کلیر کٹ انڈیگیشن دیتی ہیں کہ یہ خط آیا امریکنز کی طرف سے ہے اور امریکنز ہی پاکستانی حکومت کو ٹپل کرنے کے در پہ ہیں اور یہ بات جب انہوں نے کہی کہ زلفقالی بھٹو کے ساتھ وہی ہوا تو بے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے تو یہ بات ایک کنیکشن ہے کہ امریکنز کا یہی سارا کچھ کیا درہ ہے کیونکہ زلفقالی بھٹو کی حکومت گرانے میں ان کو پھانسی دلوانے میں امریکنز کا بڑا کردار تھا تاریخ لکھی ہوئی ہے تاریخ گواہ ہے اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات کلیر ہو گئی آج یہ خط سی آئی اے کی طرف سے یا امریکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے انہوں نے خط لکھا ہے لیکن خط کے مندرجات کیا ہیں یہ ابھی تک نہیں ہے لیکن یہ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ فیڈرل حکومت سپریم کورٹ کے چیز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کے تیار ہے کیونکہ وہ ایک بڑے ہی گریسفل انسان ہے بڑا اعلا عوضہ رکھتے ہیں ان کے پاس بڑا منصب ہے ان کی بات پہ یقین بھی کہہ جائے گا ساتھ بٹھا کر تو وہاں پہ وہ شیئر کیا جا سکتا ہے اور ان کی بات کو پھر آگے پوری قوم مان سکتے کہ ہاں پہ یہ بات سچ ہے اب دیکھیں کہ اس میں نواز شریف کو پورا ملوث قرار دیا گیا ہے کہ وہ سارا اس کے تانے بنے ہیں نواز شریف نے ملاقاتیں کی ہیں ملاقاتیں کسی کی ہیں حسین حکانی سے کی ہیں یہ بات کلیر ہو رہی ہے اس کے علاوہ اسرائیلی کچھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہوئی ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہیں اور اس بات کی تصدیق جو ہے رانس ناولا نے بھی کیوں نے کہا کہ میں تردید نہیں کروں گا کہ نواز شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یعنی کہ نواز شریف کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور وہ باہر بیٹھ کر پاکستان میں یہ سارا گندہ کھیل کھیل دے تھے اور یہاں پہ جو ڈگڈگی پہ ناج رہے ہیں وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں جو سارے مل کے اس حکومت کو ختم کرنے کے در پہ ہیں اب ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امنان خان صاحب کے پاس ایسا کون سا اطرق کا بتا ہے جو وہ کھیل سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے جب تک کلیر کٹ انڈگیشن نہیں آتی یا کوئی ڈریکشن نہیں آتی یا کوئی خیصلہ نہیں آتا اس وقت تک تو حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے جو گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں جو حقائق پر مبنی بات ہے کوئی لگی لپٹی نہیں ہے آپ کو ایسے اٹھا کر کہوں کہ جناب خوشی کے ساتھ کہ امنان خان جیت رہا ہے یہ ہو رہا ہے دیکھیں گراؤنڈ پر جو ہم دیکھ رہے ہیں جو نمبرز گیم ہیں جو باب پارٹی اتحادی پارٹیاں کر رہی ہیں منرف راکین نے کیا ہے تو گیم امنان خان صاحب کے ہاتھ سے پھزل رہی ہے اور امنان خان صاحب کے پاس دو اپشن ہیں ایک تو سپریم کورٹ سے سخت فیصلہ آ جائے ان کی ناہلی کا فیصلہ ہو جائے اور کہیں کہ مکمل طور پر یہ ناہل ہو جائیں تاہیات تو وہ ڈر کے آ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو سپیکر کی رولنگ ہے اسے چیلنج نہیں کہہ جا سکتا وہ رولنگ بڑی اہم ہوگی کہ ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کا فیصلہ سپیکر نہیں کرنا ہے اگر سپیکر یہ کہہ دے کہ میں جو عراقین ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کروں گا تو وہ پھر رولنگ چیلنج ہو سکتی ایک گمسان کا رن پڑے گا لڑائی مچے گی عدالتوں میں پھر جائیں گے حکومت اپنے جگہ پہ کھڑی رہے گی پھر ایک نئی معاملات شروع ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑا جو چانس ہے حکومت کے پاس وہ یہی ہے کہ سپیکر ایسی رولنگ دے کہ وہ ایک تو منہر عراقین کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہ کرے اور وہ ایسی لوگوں کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ جو اپنی پارٹیوں سے بغاوت کر کے آئے ہیں جیسے کہ کاف لیگ کے تارک بشے چیمہ ہیں اسی طرح سے باب پارٹی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو چیرمین ہیں وہ اڈریکشن دے دیں کہ بھائی ہم تو ادھر ووٹ دیں گے تو یہ ایک سینریو نکلا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا چانس نہیں بچ رہا ایمکیم نے اگر فیصلہ کر لیا حکومت کے خلاف جانے کا تو پھر یہ حکومت گر گئی پھر یہ حکومت گر گئی ان کے پاس تنہیں ووٹ آ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کو گرا سکتے ہیں جو ابھی تک گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں جو ازاد اریکین لڑے ہیں جو اپوچن کے پاس نمبر گیمز ہیں اس میں ایمکیم اگر آ جاتی ہے تو پھر پڑھا ختم پھر گیم از آور لیکن ایمکیم حکومت کے ساتھ جا رہی ہے یہ بات تیشدہ ہے 99% یہ بات کنفرم ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ کبھی نہیں جائے گی اگر وہ چلی گئی اپوزیشن کے پاس تو پھر بہت بڑا سوالہ نشان کھرا ہو جائے گا حکومت کے لیے اور پھر حکومت کا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ آج سارے دن کی چیزیں تھیں کچھ اور میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں پرویز علاہی کو جب سے نامزد کیا عمران خان صاحب نے اپنا وزیرالہ کے لیے اس کے بعد زہداری نے بھی آج کہہ دیا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں رات کو آتے ہیں ہم سے مورکبال لے کے جاتے ہیں صبح آکے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو در جا رہے ہیں تو اب ہم پنجاب میں اپنا وزیرالہ لے کر آئیں گے یعنی کہ پپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے پرویز علاہی کو لیکن پرویز علاہی جہانگی ترین کو گروپ کو ساتھ ملا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملاب ہو جائے لیکن حکومت نے بھی پیشش کی ہے جہانگی ترین گروپ کو وزارتیں دینے کی اسی طرح سے ایمکم کے جو مطالبات ہیں ان کا یہ بھی سخت مطالبات ہیں گورنرشپ لینا اور ایک اور پورٹ اینشپنگ کی وزارت لینا تو یہ چیزیں ابھی تک بات چیز چل رہی ہے معاملہ چل رہی ہیں لیکن اب گیم یہی آگی ہے کہ عمران خان صاحب یہ دو چیزیں کریں جو ایک سپریم کورٹ کے طرف سے ایک فیصلہ آنا ہے اور پھر جو سپیکر کی روننگ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر عمران خان صاحب کھیل سکتے ہیں سپیکر عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے مخلص ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا پوری امانداری کے ساتھ وفا نبھائیں گے پھر یہ حکومت کر سکتی ہے باقی یہ جو آپ دیکھیں جو ویلوگز کر رہے ہیں اور یہ دھوکہ دے دیا وہ اڑا دی وکٹیں وہ گلیاں اڑا دیں عمران خان یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اپوزشن کی بینڈ بجا دی یہ دیکھیں یہ جذباتی باتیں ہیں جو بات کلیر ہے میرے صدیق جان صاحب سے بھی بات ہوئی میرے اور جو جنرلیسٹ ہیں ان سے بات بھی ان کا بھی یہی کرنا ہے کہ یار پروبلمز ہیں لیکن عمران خان صاحب کے پاس چیزیں ہیں وہ یہ اپلائی کر لیں تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے اوثر وائز جو گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب معاملات گھڑ بڑھیں اپنا بہت سر خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات